قاف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قسم ہے باعظمت قرآن کی بلکہ ان کو تاجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ٹرانے والا آیا پس منکروں نے کہا کہ یہ تاجب کی چیز ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت بیعید ہے ہم کو معلوم ہے جتنا زمین ان کے اندر سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے پس وہ الجن میں پڑے ہوئے ہیں کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا اس کو بنایا اور اس کو رونک دی اور اس میں کوئی رکھنا نہیں اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈال دیئے اور اس میں ہر قسم کی رونک کی چیز اگائی سمجھانے کو اور یاد دلانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرے اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا پھر اس سے ہم نے باغ اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں اور کھجوروں کے لمبے درخت جن میں تیہ با تیہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود اور آد اور فیرون اور لود کے بھائی اور ایکا والے اور طباق کی قوم نے بھی جٹلایا سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا پس میرا ٹرانا ان پر واقع ہو کر رہا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے آجس رہے بلکہ یہ لوگ اس سرے نو پیدا کرنے کی طرف سے شبے میں ہیں اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو اس کے دل میں آتی ہیں اور ہم رگ کردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں جب دو لینے والے لیتے رہتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں کوئی لفظ وہ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہے اور موت کی بےہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا یہ ٹرانے کا دن ہوگا ہر شخص اس طرح آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہاکنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا تم اس سے غفلت میں رہے پس ہم نے تمہارے اوپر سے پردہ ہٹا دیا پس آج تمہاری نگاہ تیز ہے اور اس کے ساتھ کا فرشتہ کہے گا یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے جہنم میں ڈال دو ناشکر مخالف کو نیکی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ ڈالنے والا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے پس اس کو ڈال دو سخت عذاب میں اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ وہ خود راہ بھولا ہوا دور پڑا تھا ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو اور میں نے پہلے ہی تم کو عذاب سے ڈرا دیا تھا میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی کچھ دور نہ رہے گی یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے واتح کیا جاتا تھا ہر رجوع کرنے والے اور یاد رکھنے والے کے لیے جو شخص رحمان سے ڈرا بن دیکھے اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ یہ دن ہمیشہ رہے گا وہاں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس مزید ہے اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں وہ قوت میں ان سے زیادہ تھی پس انہوں نے ملکوں کو چھان مارا کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ اس میں یاد دھیانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان لگائے متوجہ ہو کر اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھے دن میں بنایا اور ہم کو کچھ تکان نہیں ہوئی پس جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ٹوپنے سے پہلے اور رات میں اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے پیچھے اور کان لگائے رکھو کہ جس دن پکارنے والا بات قریب سے پکارے گا جس دن لوگ بالیقین چنگھاڑ کو سنیں گے وہ نکلنے کا دن ہوگا بے شک ہم ہی چلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے جس دن زمین ان پر سے کھل جائے گی وہ سب دوڑتے ہوں گے یہ اکھٹا کرنا ہمارے لئے آسان ہے ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو پس تم قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے ڈرانے سے ڈرے